موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بیئے سال اول کے سبخ زبان اور بولی کے امتیازات پر گفتگو کریں گے اس گفتگو کے بعد آپ اس خابل ہو جائیں گے کہ زبان کی تعریف کر سکیں بولی کی تعریف کر سکیں زبان کے مقصد اور تفاول کی وضاحت کر سکیں زبان پر اثر انداز ہونے والے اناثر کی نشاندہی کر سکیں اور اردو زبان پر علاقہی اثرات کی شناخت کر سکیں انسان کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سماج پسند واقع ہوا ہے سماج ہی میں وہ ایک اچھی اور بامانی زندگی بسر کر سکتا ہے کوئی انسان سماج سے کٹ کر اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا زندگی کی بے شمار ضرورتیں اسے سماج میں رہنے پر مجبور کرتی ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل وہ تن تنہا نہیں کر سکتا اسے دوسرے افراد کی مدد لینی پڑتی ہے ہر انسان روزانہ زندگی میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خدمات حاصل کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے اس طرح سماج کے تمام افراد کی زندگی کے کاروبار سہولت بخش طریقے پر انجام پاتے ہیں جب کبھی ایک انسان دوسرے انسان کی خدمات حاصل کرتا ہے یا اسے اپنی خدمات پیش کرتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک تعلق یا رابطہ قائم ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دو افراد کے درمیان اس رابطے کا ذریعہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جو دو افراد کے درمیان پول کا کام انجام دیتی ہے اس سوال پر ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ زبان وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسرے فرد سے رابطہ خائم کرتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان تک اپنے دل کی بات پہنچاتا ہے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں زبان کا بکسرت استعمال کرتے ہیں لیکن زبان کے اس وسیلہ استعمال کے باوجود ہم زبان اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں تو آئیے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ زبان کسے کہتے ہیں اس کے مخاصد اور تفاعل کیا ہیں وہ کون سے اناثر ہیں جو زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں مختلف ماہرین علم زبان نے زبان کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں ایک ماہر لسانیات کے مطابق زبان بلخست اور خابل تزیہ سوتی علامات کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے کسی انسانی گروہ کے افراد باہم اپنے خیالات و جذبات کی ترسیل کرتے ہیں اس تعریف کی رو سے زبان ارادے کے ساتھ نکالی گئی آوازوں کا مجموعہ ہے اس جملے میں دو لفظ خابل غور ہیں ایک ارادہ اور دوسرا آوازوں کا مجموعہ ارادے سے مراد یہ کہ ہم اپنے خیالات یا جذبات کے اظہار کے لیے یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے غرص کے لیے ایسی آوازیں نکالتے ہیں جنہیں کہنے والا اور سننے والا دونوں آپس میں سمجھتے ہیں گویا ان آوازوں کا کوئی معنی وہ مطلب ہوتا ہے جبکہ غیر ارادی طور پر جو آوازیں زبان سے نکلتی ہیں مثلا خوشی سے چلانا یا حیرت سے چیخ پڑنا ان آوازوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے ان آوازوں کا شمار زبان میں نہیں ہوتا زیادہ باریکی اور گہرائی میں گئے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان بامانی اور خابل فہم آوازوں کے مجموعے کا نام ہے جو مو سے ارادتاً نکالی جاتی ہیں زبان کی تعریف کے بعد اب ہم زبان کے مخاصد اور تفاعل پر غور کرتے ہیں انسان کو حیوان ناتخ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نتخ یعنی بات چیت کی صلاحیت رکھتا ہے زبان خیالات کے اظہار کا وسیلہ اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانے کا مقصد دوسرے تاریخوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جیسے جسمانی حرکات اور اشاروں کے ذریعے بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہماری زبان نہیں جانتا اور ہم اس کی زبان نہیں جانتے تو ایسی صورت میں ہم اشاروں کے ذریعے اپنے خیالات کی ترسیل کرتے ہیں اور جواباً وہ بھی اشاروں کے ذریعے اپنے دل کی بات کہتا ہے اشاروں کے علاوہ نخوش باتصویروں اور علامتوں کے ذریعے بھی کوئی پیام دیا جا سکتا ہے اس کی امدہ مثال ٹرافک سگنلز ہیں ہر سگنل ایک خاص مفہوم کا حامل ہوتا ہے مثلاً اگر بورڈ پر کاندھے پر بستہ ڈالے دوڑتے ہوئے بچے کی تصویر ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خریب میں کوئی اسکول ہے یا رائل گاڑی کا گارڈ جب ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب گاڑی چلنے کو ہے غرض اشاروں اور تصویروں سے بھی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائے جا سکتے ہیں لیکن جسمانی حرکات اشاروں اور تصویری علامتوں کے ذریعے ہر طرح کے خیالات کا اظہار ممکن نہیں خیالات کی ترجمانی کے لیے زبان ہی سب سے مکمل اور واضح ترین ذریعہ ہے زبان معلومات کے اظہار کرنے اور معلومات حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے انسان تجربات اور حادثوں کی مدد سے جو کچھ سیکھتا ہے زبان ہی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے گویا زبان معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے دوسروں تک اپنی معلومات پہنچانے کا عمل علم ہی کا ایک روپ ہے گویا زبان علم حاصل کرنے علم کو پہنچانے اور علم کو محفوظ رکھنے کا بھی ذریعہ ہے وہ زبانی ہو کے کتابوں کے ذریعے ہم علم زبان ہی کی مدد سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں زبان ہی کی مدد سے تمام مضامین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کس طرح سونچتے ہیں دراصل ہم لفظوں ہی کے ذریعے سونچتے ہیں گویا ہمارے سونچنے کا عمل بھی زبان کا محتاج ہے زبان اور سونج بچار کا تعلق چولی دامن کا سہ ہے سونچ بچار ہی کے ذریعے انسان کے شعور کی تربیت ہوتی ہے اور تہذیب پروان چڑتی ہے اگر زبان نہ ہوتی انسان نہ تو سونچتا غور و فکر کرتا اور نہ اس کا شعور تربیت پاتا نہ علم پھیلتا نہ تہذیب ترخی کرتی دنیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو، انگریزی، چینی اور عربی وغیرہ جب کوئی زبان بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس علاقے کے مختلف حصے میں بسنے والے لوگوں کی زبان میں مخامی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی زبان پر مخامی زبانوں کے الفاظ چڑ جاتے ہیں ان کی باتچیت کے انداز اور لب و لہجے پر بھی مخامی زبان کا اثر پڑتا ہے یہی اختلافات ایک زبان کو مختلف بولیوں میں تخصیم کرتے ہیں ایک بولی بولنے والوں میں روزانہ ضرورت کے زخیرے الفاظ اور خوائد زبان دونوں میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے اسی لئے بولی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ بولی کسی زبان کی وہ زہلی شاخ ہے جس کے بولنے والوں کو زبان کے کسی اختلاف کا احساس نہیں ہوتا البتہ کسی زبان کی ایک بولی بولنے والوں کو اسی زبان کی دوسری بولی میں زخیرے الفاظ اور لب و لہجے کا فرق محسوس ہوتا ہے مثلا اردو کی بہاری بولی بولنے والوں کو اردو کی دکنی میں بعض الفاظ اور لہجے کا فرق محسوس ہوگا اسی طرح اردو کی پنجابی بولی بولنے والوں کو اتر پردیش یا گجرات کی اردو بولیاں خدر مختلف محسوس ہوں گی تاہم یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بولی اور زبان میں فرق قیفیت کا ہے خسم کا نہیں زبان اور بولی میں اصل اور شاخ کا سا تعلق ہوتا ہے زبان اصل ہے اور بولی اس کی شاخ زبان سرچشمی کی حیثیت رکھتی ہے اور بولیاں اس سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح ہیں جو ادھر ادھر پھیل گئی ہوں ہر بڑی زبان کی متدد شاخیں یا بولیاں ہوتی ہیں جو اس زبان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں اردو بھی ایک بڑی زبان ہے اس کی وسط اور پھیلاؤ کی وجہ سے اس میں بھی کئی بولیاں بن گئی ہیں جیسے کشمیر کی اردو بولی پنجاب کی اردو بولی بیہار کی اردو بولی ہیدراباد کی اردو بولی ممبئی کی اردو بولی اور مدراز کی اردو بولی وغیرہ بولی زبان کا تخریری روپ ہے اور میاری زبان اس کا تحریری اظہار میاری زبان ادب خوائد اور لغت کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے بولی پر ان پابندیوں کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ایک زبان کے بولنے والوں میں جس خدر ملنا جھلنا ہوگا اسی خدر ان کی بولی اکسان ہوگی زبان کا علاقہ جتنا بڑا ہوگا اس میں اپنی ہی زیادہ بولیاں ہوگی یہ علاقہ اگر دشوار گزار ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہاں کے مختلف حصوں کے باشندوں کا ایک دوسرے سے ملنا جھلنا کم ہوگا جس کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بولیوں کا فرق ہوتا جائے گا زبان بولیوں کے مجموعی کا نام ہے کسی زبان کی سب سے اہم بولی کو میاری زبان خرار دے دیا جاتا ہے بولنے والوں کی اہمیت یا مخام کی خصوصیت کی وجہ سے کوئی بولی اہم ہو کر میاری ہو جاتی ہے میاری زبان کے تائین میں کئی عوامل کارفرما ہوتے ہیں جیسے سیاسی اقتدار والے علاقے مثلاً راجدھانی کی بولی میاری زبان بن جاتی ہے چنانچہ دلی کی اردو اور لندن کی انگریزی اسی لیے میاری مانی جاتی ہے کہ یہ شہر اپنے اپنے ملکوں کے پائے تخت تھے کسی مخام کے مذہبی تخدس اور فضلت کی وجہ سے بھی وہاں کی بولی کو برطری حاصل ہو جاتی ہے جیسے شہر مکہ کی عربی سارے عرب میں میاری مانی جاتی تھی اسی طرح ہندوستان میں برج بھاشا کی بولیوں میں مطورہ کی برج کو میاری مانا جاتا تھا کیونکہ اسے مذہبی بزرگی حاصل تھی میاری زبان علوم و فنون شیر و عدب نظم و نسخ تہذیب اور مجلس کی زبان ہو جاتی ہے اس طرح اس کی اہمیت دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے میاری زبان مختلف بولیوں کے درمیان مشترک زبان کا کام انجام دیتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاری زبان میں گفتگو کرنا تہذیب اور ویخار کی نشانی سمجھا جاتا ہے اس کے برخلاف بولی کا استعمال علم و شائستگی سے بے بہرا ہونے کی علامت ہے اس تصور کی وجہ سے رفتہ رفتہ میاری زبان کا دائرہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ شہروں سے بولیوں کو نکال کر ان کی جگہ پر خابس ہو جاتی ہیں بولیوں میں عدب کی تخلیق رک جاتی ہے اور میاری زبان ہی عدب کی زبان بن جاتی ہے زبان ایک تغیر پذیر شئے ہے اس میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں یہ تبدیلیاں زبان کی آوازوں الفاظ ان کی خوائدی شکلوں جملوں کی ساخت اور الفاظ کے معنوں وغیرہ میں واقع ہوتی ہیں زبان کی تبدیلیاں چند اثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں زبان کی تبدیلی میں عوام کا بڑا حصہ ہوتا ہے عوام کے سیاسی اور معاشی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے لفظی خزانے میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اگر کسی ملک میں دو زبانیں رائج ہوں یا اگر کسی مخام کی دفتری یا سرکاری زبان ریایہ کی عام بولی کے مخابلے میں ایک الگ علمی و عدبی زبان ہو تو اس مخام کے عوام کی زبان پر بھی اس کا اثر نمائع ہوگا زبان کی تبدیلیوں میں سیاسی اثرات کا بھی دخل ہوتا ہے اگر ایک زبان کی متدد بولیوں میں سے کوئی بولی اتفاق سے ملک کی سرکاری یا حکمرانوں کی زبان ہو تو اس کی دوسری تمام بولیاں آہستہ آہستہ سرکاری بولی سے متاثر ہو جائیں گی معاشی اثرات میں سنتی و تجارتی اشیاء کے نام اہم ہیں اکثر اشیاء کے وہی نام دوسری زبانوں میں بھی رائج ہو جاتے ہیں جو ان کی جائے پیدائش یا مخام ایجاد میں دیے جاتے ہیں جو ذرعی یا سنتی ملک دوسرے ملکوں کو اپنا مال بھیجتا ہے وہ اپنے مال کے ساتھ اپنے الفاظ بھی روانہ کرتا ہے اشیاء جب اپنے وطن سے باہر نکلتی ہیں تو اپنا نام بھی ساتھ لے آتی ہیں خریدار ملک کے باشندے اشیاء کے ساتھ ان کے نام بھی درامت کرتے ہیں چنانچہ اردو میں مغربی زبانوں کے بے شمار الفاظ مثلا میز، ریل، موٹر، ٹیلی فون اور کمپیوٹر وغیرہ ان اشیاء کے ساتھ آئے ہیں اگر کوئی خوم تہذیب و تمدن میں، علم و ہنر میں، اختیرات و ایجادات میں، حکمت و فلسفے میں، شیر و عدب میں ایک اونچا مخام رکھتی ہے تو اس خوم کی زبان بھی اتنی ہی عالی متمدن اور متموول ہوگی لہذا جب دوسری خومیں اس متمدن خوم سے علم و ہنر، حکمت و فلسفہ سیکھیں گی تو لا محالہ اس خوم کے خیالات، تخیلات اور علوم و فنون ہی کو نہیں اس کی لفظیات اور استلاحوں کو بھی خبول کریں گی یعنی علم و ہنر میں آگے رہنے والی خومیں، اپنے زبان کے الفاظ بھی دوسری خوموں کی زبان میں منتخل کرتی ہیں ہر زبان کے علماء و انشاء پرداز اپنی زبان کے لفظی خزانی کی کارٹ چھاٹ کرتے ہیں اور اسے نخیص سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اردو زبان میں میزہ مظہر جانے جانا کی اصلاح زبان کی تحریک بھی اسی رجحان کی حامل تھی جس کی وجہ سے سینکڑوں خدیم الفاظ مطروق خرار دیئے گئے نئے نئے علوم و فنون کی استلاحات کا بھی زبان پر اثر پڑتا ہے نئے علوم اپنے ساتھ نئے نام بھی لے آتے ہیں مگر زندہ خوہ میں اس لفظی درامت کو خبول نہیں کرتی بلکہ متبادل لفظ اور استلاحات واضح کرتی ہیں عوام سحل نگاری کے سبب بیرونی الفاظ کو جون کا تون لے لیتے ہیں علماء استلاح سازی کے ذریعے پردیسی خرص کو دور کرنے کی ممکنہ کوشش کرتے ہیں بولی پر علاخائی اثرات کی چھاپ واضح طور پر نظر آتی ہے جو بولی جس علاخے میں بولی جاتی ہے اسی علاخے میں بولی جانے والی دیگر زبانوں اور تہذیبوں کا اثر بھی خبول کرتی ہے اگر کسی بولی کے آس پاس بولی جانے والی دوسری زبان طاقتور ہو تو اس کے لب و لہجے کا اثر بھی بولی پر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرہت وارے میں اردو مرہتی لہجے میں کرناٹک میں کندر لہجے میں اور آندرہ کے علاخے میں تلگو لہجے میں بولی جاتی ہے اگر کرناٹک کے کسی دور افتادہ دے ہاتھ میں دو افراد اردو میں بات چیت کر رہے ہوں اور ان کی گفتگو اگر دور سے سنی جائے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ کندرہ بول رہے ہیں یہی حال تیلنگانے کے دہی علاخوں میں بولی جانے والی اردو کا ہے جس کے لہجے پر تلگو کا گمان ہوتا ہے اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ کرناٹک میں کندرہ زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے اس لئے ان کے انداز گفتگو کا اردو بولنے والوں پر گہرہ اثر مرتبہ اسی طرح آندرہ پردیش میں تلگو بولنے والوں کی اکثریت ہے اس لئے ان کی بول چال کے آہن کا یہاں کے اردو بولنے والوں پر اثر پڑا کسی علاخے کی بولی میں نہ صرف اس کی پڑوسی زبان کے الفاظ کسرت سے شامل ہوتے ہیں بلکہ اسی کے محاورے، ضرب الامثال، تلفز، اسوات یہاں تک کے جملوں کی نہوی ساخت بھی پڑوسی زبان سے متاثر ہوتی ہے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جو اردو بولی جاتی ہے اس پر ان علاقوں کی ریاستی زبانوں کے گہرے اثرات کی کارفرمائی نظر آتی ہے چنانچہ ہم پنجاب کی اردو پر پنجابی کے اثرات بیہار کی اردو پر بیہار کی بولیوں کے اثرات اور آندرہ پردیش کی اردو پر تلگو کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جس طرح میاری زبان کی بولیاں ہوتی ہیں اسی طرح بولی کے تحت زیلی بولیاں بھی ہوتی ہیں ان زیلی بولیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان علاقوں کے رہنے والے ہی جان اور پہچان سکتے ہیں یہ کام میں کئی کو کروں یہ کام میں کیوں کروں تم کیا کرتے ہیں کہ کر لیو تمہیں جو کرنا ہو تو کر لو مومبئی کی اردو بولی جو بمبئیا اردو کہلاتی ہے یہ شہریں مومبئی اور اس کے گردو نوہ میں بولی جاتی ہے زیاسطی بات نئی کرنے کا زیادہ باتیں نہ بناو یہ دیوار گریلا ہے یہ دیوار گر رہی ہے پنجابی اردو میں نیکہ غیر ضروری استعمال کیا جاتا ہے مثالیں دیکھئے احمد نے اسکول جانا ہے احمد کو اسکول جانا ہے حامد نے روٹی کھانی ہے حامد کو روٹی کھانا ہے شمالی ہن میں آزمگڑ کے آسپاس بولی جانے والی اردو کے نمونے دیکھئے کھنوا کھائے کے نہیں کھانا کھائے کے نہیں بچوہ کھیل رہا ہے بچہ کھیل رہا ہے خدیم زمانے میں بعض علاقوں کے باشندے اپنے شہر علاقی کی سیاسی تہذیبی برطری کے سبب اپنے شہر کی زبانوں کو میاری مانتے تھے لیکن آج کے جمہوری دور میں عوام کو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں آزادی میسر ہے اس لئے زبان کے معاملے میں بھی کسی خطے یا علاقی کی زبان کو برطر نہیں مانا جاتا اسی وجہ سے موجودہ دور میں میاری اردو پر کسی خطے یا شہر کی چھاپ نظر نہیں آتی موجودہ زمانے میں اردو زبان کا ایک میار مخرر ہو چکا ہے جس پر کسی شہر کا ٹھپا نہیں ہے لیکن تمام علاقوں کے لوگ اس میار کی پابندی کرتے ہیں تمام اردو والے چاہے وہ شمالی ہنکے ہوں یا جنوبی ہنکے مشرقی ممالک میں بستے ہوں یا مغربی ممالک میں یا خلیجی ممالک میں سب اس کو میاری اردو کی حیثت سے تسلیم کرتے ہیں اور اپنی تحریر و تخریر میں اسی میاری زبان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس کی زبان ہو یا ریڈیو پاکستان کے اردو پروگرام بی بی سی لندن وائس آف امریکہ کی اردو نشریات ہو یا ریڈیو جاپان کے اردو پروگرام سب میں اسی میاری اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے جو سب کی مسلمہ ہے اسی طرح کیو ٹی وی یا پی ٹی وی کی اردو اور ای ٹی وی کے اردو چینل کی زبان میں کوئی بنیادی فرق نظر نہیں آتا یہی حال اردو شاعروں اور عدیبوں کی تسانیب کا ہے اردو کے شاعر اور عدیب خواہ ہدراباد کے ہوں یا دہلی کے لکھنوں کے ہوں یا کلکتے کے پاکستان کے ہوں یا مشرقی وستہ کے لندن کے ہوں یا امریکہ کے سب کی تحریروں میں میاری اردو زبان ہی استعمال ہوتی ہے ہر خطے کا مصنف اپنی تحریر میں علاقائی بولی سے دامن بچانے کی حتم امکان کوشش کرتا ہے ہمیں بھی اپنی تحریر اور تخریر میں میاری اردو استعمال کرنا چاہیے جو دنیا کے ہر خطے کے اردو جاننے والے کے لیے خابلیں فہم ہو اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلیہ کر سکتے ہیں آم لسانیات پروفیسر گیان چنجین ہندوستانی لسانیات ڈاکٹر محیددین خادری زور لسانی متعلیہ پروفیسر گیان چنجین آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی خائم کر سکتے ہیں نزامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو عزیز طلبہ آج کی اس تعلیمی نشست میں فیلحال اتنا ہی اگلے پروگرام میں ایک اور نئے انوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آداب موسیقی موسیقی